پاکستان کے سیکریٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی اور انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر گزشتہ دنوں میں سیال کورٹ میں اور راولہ کورٹ میں جو پاکستانی شہریوں کو قتل کیا گیا بنیادی طور پر اس کے پیچھے بھارتی شہری ہیں اور یہ بھارتی شہری آلائکار ہیں بنیادی طور پر جو رو ہے بھارتی جو انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کے اور اس کے بعد اب یہ آپ ویجولز بھی دیکھ رہے ہیں یہ بگیش کمار اور یہ دوسرے صاحب ہیں یہ بنیادی طور پر ان ساری کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں اور نہ صرف یہ پاکستان میں بلکہ اس سے پہلے آپ کو ہردیب سنگھ نجر کو کینیڈا میں جو قتل کیا گیا جو بیسیکلی خالستان تحریک کرانوما تھا اور پھر امریکہ کی طرف سے بازابتہ طور پر سرکاری سطح پر یہ بھارت کو کنوے کیا گیا کہ ان کے سفارت خانے میں موجود ایک انڈرکور را کا افسر ایک امریکہ میں مقیم سکرانوما کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت دنیا کے جس ملک میں چاہتا ہے اسی طرح اجزتی قاتلوں کو لے کر ان کو استعمال کر کے وہاں شخصیات کو ٹارگٹ کرتا ہے یہ ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے لیکن کینیڈا اور امریکہ والے معاملے پر بھی جو دباؤ امریکہ کی طرف سے توقع کیا جا رہا تھا وہ بھارت پر شاید نہیں پڑ سکا ہے اور کینیڈا نے بھی اس کے بعد اس معاملے پر اس طرح اس کو نہیں لے کر چلا ہے اس کے بنیادی وجہ کیا ہے شروع میں تو وہ سلامتی اور داخلی خودمختاری کا معاملہ اس کو کہہ رہے تھے لیکن بھارت بے لگام کیوں ہیں پاکستان کے خلاف تو اس کی یہ ہتھکنڈے اور یہ طریقہ کار نیا تو نہیں ہے لیکن اب دنیا بھر میں راج جو اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ کاروائیاں کر رہا ہے کیا بھارت کا یہ تشخص جو خود کو سیکولر ڈیموکرسی کہتا ہے انسان حقوق کی بات کرتا ہے وہ قائم رہے گا کیا اس وقت مسجدیں گرا کے مندر کی تعمیر کرنا بھارت کے اندر یہ جو وطیرہ ہے کیا یہ بھارتی عوام اور بھارت کے لوگ اس کو زیادہ دیر تک برداشت کر پائیں گے اس انتہا پسند اپروچ کو لگام کیوں نہیں ڈالی جا رہی یہ بنیادی سوال ہے آج کے پروگرام میں اسی پہ ہم پروگرام کے آغاز میں بھی بات کریں گے ساتھ پولٹیکل ڈیولپمنٹس بھی ہیں لاول بھٹو نے گجرات میں للکارہ ہے کہا ہے کہ تیر سے شیر کا شکار کریں گے یہ شیر لوگوں کا خون چوستا ہے شہباز شریف نے کل کے بیان پر رد عمل دیا سیاسی قیدی ضرور رہا کریں لیکن پہلے نجی جیلیں ختم کر دیں مریم نواز نے کہا کہ پندرہ سال ایک صوبے میں حکومت کرنے والے اپنے پندرہ منصوبے ہی گنوا دیں بارہل اس دنگل میں اب لڑائی بڑے زور کی ہے آٹھ فروری کو عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ بنیادی نکتہ ہے اس پر ہم مفصل گفتگو بھی کریں گے نجمو ساخب صابق سفارتکار ہیں ماہر امور ہیں بین القوامی امور کے بہت شکریہ نجمو ساخب صاحب آپ سے گفتگو کریں گے ارشاد صاحب پہلے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے سیال کورٹ میں راولہ کورٹ میں پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا اور یہ موڈل ہم دیکھ رہے ہیں راہ کی طرف سے بھارت کی طرف سے پوری دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر بے لگام کیوں ہے بھارت دیکھئے جب کلبوشن سنگھ جو گرفتار ہوا اور اس کا نیٹ ورک پکڑا گیا تو اس وقت اگرچہ ہماری حکومت نے ہمارے سیکیورٹی جنسیز نے اس معاملے کو واشکاف انداز میں دنیا کے سامنے رکھا لیکن تھوڑی سی ہم سے کمزوری ہوئی کہ ہم سے پہلے عالمی عدالت میں انڈیا چلا گیا اور وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ ہم ہمارے آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد یہ بھارت تو مسلسل ہے لیکن ہم ایک تو اندرونی گرداب میں مبتلا رہتے ہیں ہمارے سیاسی معاملات ہی تیہ نہیں پا رہے ہوتے پھر ہماری معاشی صورتحال جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے اور ہماری معاشی کمزوری کے وجہ سے ہماری سفارتی جو مہم ہوتی ہے وہ ظاہر بات متاثر ہوتی ہے ایک کمزور معاشی ریاست جو ہے ظاہر سفارتی معاملات کو اس طرح سے کر نہیں سکتی اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے اور آج کل تو دنیا طاقتور کے ساتھ ہوتی ہے یہ کئی چیزیں ہیں لیکن ایک پہلو ایسا ہے وہ جو ہمارے ہاں ایک شدید خواہش رہی ہے ایک ہلکے کی کہ بس چھوڑیں کشمیر کو بھی چھوڑ دیں باقی چیزوں کو بھی چھیڑ دیں بھارت سے بس تجارت شروع کر دیں بھارت سے تعلقات بہتر کر لیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کا بھی فائدہ بھارت نے ہمیشہ اٹھایا ہے اور ہم کچھ عرصہ خاموش رہتے ہیں پھر اس کے بعد بولنا شروع کر دیتے ہیں پھر خاموشی چھا جاتی ہے پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا بھارت فائدہ اٹھاتا ہے اور بھارت اپنے رویش پر مسلسل کامزان ہے اس نے ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو سپیر نہیں کیا ایک دن کے لیے بھی کشمیری عوام کو سپیر نہیں کیا ایک دن کے لیے بھی راہ کو روکا نہیں ہے اگر وہ امریکہ میں اور کینیڈا میں بھی کاروائیاں کرتا ہے اور اس کے انڈرکور لوگ کرتے ہیں کوئی اجرتی قاتل وہاں نہیں کرتے ہیں ان کے اپنے سفارت خانے کے لوگ ملوث پائے گئے اور یہ امریکہ نے ہمیں بتایا ہے کنیڈا نے ہمیں بتایا اور اس کے باوجود بھی وہ آج ان کا آنکھ کا تارہ ہے تو ظاہر بات ہے ہمیں اجازہ لینا ہوگا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں لیکن میرے خیال نجم الساکب صاحب اس معاملے پر بہتر انداز میں روشنی ڈال سکتے ہیں کہ نجم الساکب یہ فرمائیں کہ بھارت اتنا بے لوگام کیوں ہو رہا ہے اور ہم جو ہیں اتنے بڑے ایویڈنس ہونے کے باوجود عالمی سطح پر سفارتی سطح پر بھارت کو بیک فوٹ پر اب تک کیوں نہیں لاسکے فیصل آپ کا بھی شکریہ ارشاد عارف صاحب آپ کا بھی شکریہ میری آواز آ رہی ہے آپ ٹھیک ہے دیکھئے پہلے یہ تھا کہ پاکستان چونکہ ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں کئی مسائل ہیں جمہو اور کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے تو ہم اگر کوئی ڈوزیر پیش کرتے تھے یونائیٹڈ نیشنز کو ہم نے تو دو دفعہ پیش کیے تو یونائیٹڈ نیشنز سے جو آوازیں آتی تھیں یا ادھر ادھر سے امریکہ یوکے فرانس وغیرہ وہ کہتے تھے بھئی یہ ان دو ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے پھر یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے حردیب سیم نجڈ کی یہ تو جسٹن ٹرودر صاحب جو ادھر کے پرائیم منسٹر ہیں کینیڈا کے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور انہوں نے فائیو آئیز کا ذکر کیا کہ یہ والا واقعہ جو ہے یہ راہ نے کیا ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کسی تنظیم کا یا تحریک کا تھا انہوں نے کہا جی یہ ہمارا شہری ہے یہ ایک کنیڈین نیشنل ہے جس کے اوپر کے حملہ کیا گیا ہے اور اس پہ سخت اتجاج ہوا اس کے ساتھ ہی ہمیں یعنی فیصل آپ نے بتایا ہے اس کا امریکہ کا کہ وہ جو پنو نام کا بندہ تھا اب اس کے یہ ہے کہ بے لگام کیوں ہو گیا ہے اس میں کچھ تو فوری وجوہات ہیں ارشاد صاحب اور کچھ ہیں جو کہ دور رس یعنی سوچ بچار کر کے ہیں جو فوری ہیں اس میں تو مجھے سب سے پہلے یہ نظر آتا ہے کہ کیا الیکشن جیتنا اور تیسری مرتبہ پرائم نیسٹر بننا مودی صاحب کے لیے اتنا ہم ہو گیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی ہیومن رائٹس کی بات یا کوئی جمہوریت کی بات کہتے ہیں جی ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں ہم امن پسند ہیں تو یہ جو چہرہ ایکسپوز پاکستان نے کیا اور اس کے بعد دنیا نے خود مانا جب اپنے اوپر آئی تو پھر انہوں نے کہا ہاں جی یہ دیکھے جی آپ یہ کر رہے ہیں تو جب ہردیب سیم نیجر کا واقعہ پیش آیا تھا تو مجھے تو حیرانی نہیں ہوئی تھی مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا اور یہ جو کلبوشن یادیو کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو تو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ابھی یہ جو دو لوگ یوگیش کمار اور اشوک کمار آنند کی بات آپ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ارشاد عارف صاحب اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں دیکھئے ہمارے بڑے محدود وسائل ہیں ہمیں ایک چھوٹا سا ملک ہیں ہمیں ایکنومک پرابلمز ہیں ہمیں کئی اور طرح کے ریسورس کنسٹینٹس ہیں اس میں رہ کے اگر ہم اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں تو آپ کم از کم تھوڑا سا خراج تحسین پیش کیجئے ان لوگوں کو جو کہ اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے تو ان لوگوں کے پیچھے ہیں اور پھر ان کو بے نکاب کرتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ ہندوستان کو بے نکاب تھوڑا سا نہیں پورا خراج تحسین ظاہرے جن لوگ انہیں یہ کارنامہ انجام دیا یا کلبوشن یادیو کو گرفتار کیا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی بہت بڑا ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا آپریشن تھا جو کامیابی سے ہم کنار ہوا جی بالکل اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے تو ہندوستان پہ ظاہر ہے کہ ہم تو شکار ہیں ہم تو انیس سو اٹالیس سے لے کے ہم نے تو جنگیں برداشت کی ہیں ہم نے تو ان کے تمام ظلم برداشت کی ہیں اور پھر جمہور کشمیر کے ڈسپیوٹ پہ اور وہ سیاچین کا مسئلہ ہے بہت سارے مسائل ہم نے دیکھے ہیں اب یہ جنوبی ایشیا ہے اب یہ بات ہوئی ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چاکا کھل گیا ہندوستان کا چاکا کھل گیا ہے اب اس کو یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ پاکستان پہ تو چلتی ہے چلالی اس نے دیکھا کہ کینیڈا جیسا بے یعنی بالکل پر امن ملک جو ہے جو کہ سمجھئے کہ جو کینیڈین لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ریاست ہے ایک طرح سے یعنی ریاست ہائے متحدہ یعنی امریکہ کا ایک حصہ ہے اس کی بات پھر امریکہ کے اندر پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ای یو دس انفو لیب جو ہے جس میں ہمیں بقاعدہ طور پہ یورپ کو اور یونائٹڈ نیشنز کو بقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کر کے کوئی پتہ نہیں ساڑھے پانچ سو سے زیادہ ویب سائٹس کھولی گئیں ان لوگوں کے نام سے جنہوں نے کہ جو کی نازندہ تھے یعنی فیک قسم کی اور اس میں پندرہ سال اور کچھ مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا ایکسپوز ہو گیا اب میرے خیال میں میری اسیسمنٹ میں یہ ہے کہ ایکسپوزر کے بعد کی صورتحال ہے اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ دور یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ چلی ہے جی الیکشن ہو گیا دوزار یعنی چوبیس میں ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب واپس آ جائیں یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں اس وقت اور پھر آئندہ آنے والے برسوں میں کیا چاہتا ہے ہندوستان اور یہ یاد رہے کہ صرف پاکستان سے نہیں چاہتا یہ اب پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے میری بات کو ذرا کہ اس نے امریکہ کو چیلنج کیا اس نے کینیڈا کو چیلنج کیا اس نے یورپ کو چیلنج کیا اس نے ان فائیو آئیز کے ممالک کو چیلنج کیا یعنی کہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کو بھی چیلنج کیا پوری جو آپ کی ویسٹن یورپ ہے اس کو کیا اور یوں سمجھیے کہ چائنہ کو بھی کیا کہ اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے ہماری اکانومی بڑی اچھی چل رہی ہے ہم اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ موسٹ پاپولس یعنی جو آپ کی کنٹری ہے وہ ہم ہیں ہم اس وقت ٹیکنالوجی میں ہمارا بینگلورو جو ہے وہ آسمان کی ساتھویں سطح پہ پہنچ چکا ہے اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم بتائیں دنیا کو کہ ہمیں مانو کہ ہم کم از کم ایشیا یہ جو ساؤت ایشیا ریجن ہے اس میں چائنہ کے ہم پلا ملک ہیں اب اس نے راستہ غلط چنا ہے میری بات دیکھئے گا ایک راستہ ہے جو چین نے چنا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ دہشتگردی کر کے یہ جو راکی آپ نے بات کی ہے ان کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں پہنچ گئے ہیں اب یہاں پہ ایک بڑا ہے ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کہ آپ خود شکار ہو گئے اب کینیڈا امریکہ خود شکار ہو گیا اب آپ نے کیا کیا آپ کی فیٹف کیا کر رہی ہے یہ نجم ساکیب صاحب بڑی امپورٹن بات یہ ہے بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشی آلات سنگین ہیں آپ نے ذکر کیا ارشاد صاحب نے کیا لیکن فیٹف کی پالیسیز اور ان سے کیے گئے وعدے نباتے نباتے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں آئی پیل ہو بولی وڈ ہو بڑے پیمانے پہ وہاں پہ ساری بلیک منی وائٹ ہوتی ہے وہ دھندہ چلتا ہے اور ریویو جب فیٹف کرتا ہے تو اس میں ایک رسمی سا اس کے بعد وہ سارا اپنا لیٹر ایک دے دیتا ہے اور کوئی بڑی کاروائی بھی نہیں ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا فیٹف کا مینڈیٹ صرف پاکستان کے لیے ہے یا دیگر ممالک کے لیے ہے بھارت کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا اور اگر ہاتھ ڈال رہا ہے تو وہ صرف رسمی کاروائی کیوں ہے یہاں پہ مجھے ایک دو باتیں کھل کے کرنے دیجئے گا آپ کی اجازت ہے شاہد عارف صاحب دیکھئے یونائٹڈ نیشنز کو لے لیں یونائٹڈ نیشنز کو لے لیں یونائٹڈ نیشنز کے انڈر جتنے بھی کام کرنے والے ادارے ہیں ان کو لے لیجئے اس فیٹف کو لے لیجئے اس میں ٹیکنیکل لیول پہ جو ناک آنٹ کیا جاتا ہے اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک سیاسی طور پہ فیصلہ ہوتا ہے جب ایک سیاسی طور پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہندوستان ہمارا حلیف ہے ہمارا دوست ہے ساؤتھ ایشیا میں چائنہ کا ایک کاؤنٹر سمجھ لیجئے کہ پاور ہے اور یہ ہندوستان جو ہے پچھلے کئی برسوں سے امریکہ اور امریکہ کے جو ساتھ اس کے الائز ہیں ویسٹن یورپ ہے ان کے لیے ایک پولیس مین کا رول ادا کر رہا ہے اور اس میں وہ دو کردار آپ نے یہ کوارڈ کی بھی بات سنی ہوگی جو انہوں نے بنایا اس میں انہوں نے ہندوستان کو شامل کیا کوارڈ کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ساؤتھ چائنہ سی پہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے چائنہ کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس میں ایک سرخیل سمجھ لیجئے کہ یعنی ہندوستان کے ذرائع کو استعمال کیا جائے گا اور یہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے اب وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے ہندوستان وہ ادھر بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی بھی ہیں لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی ہے یعنی اگر فرض کریں سیکیورٹی کانسل کو لے لیں جنرل اسمبلی کو لے لیں اس کے بعد اس کے مختلف ادارے ہیں ایون یونائپ اور ہیبیٹیٹ کو لے لیں جہاں پہ کہ صرف انوائرمنٹ کے حاملیس قسم کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں نروبی میں اس میں بھی ہم نے دیکھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک ترجیحی جو ہے نا وہ رویہ اس کے ساتھ رکھا گیا ہے وہ اس طرح سے کہ ہندوستان کو فیٹ اف کی بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے دیکھئے اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ کو یہ جو آپ کی ڈس انفو لیب تھی وہ یورپ بیسٹ ہے وہ پاکستان نے نہیں کیا یہ سارا کچھ اس کے بعد یہ یعنی پاکستان نے رپورٹ نہیں کی پھر یہ جو خاص طور پر کینیڈا میں واقعہ پیش آیا اس میں پانچ آئیز جو آپ کی فائیو آئیز ہیں انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ کینیڈا کو بتایا کینیڈا نے اس کے بعد اس پہ یعنی کیا اب یہ کہ اس کو کیوں درخورے اتنا نہیں سمجھتی انٹرنیشنل کیومیونٹی کیوں سرفے نظر ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے ہیں سیاسی محرکات یہ سیاسی محرکات ہی ہیں جن کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں جب بھی بات آئے گی انڈیا کی تو اس کو کہا جائے گا کہ یار چلو اس کو دیکھو کوئی سافٹ جو ہے نا کوئی چھوٹا سا کوئی ریپری مانڈ کر لو کوئی تنبیہ کر دو چلو ان کے فارن مرسٹر کو بلالو اس کو تھوڑے سے کان کھینچ لو لیکن پاکستان کی کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ پاکستان اصولوں پہ کھڑا ہے پاکستان اور چائنہ کی دوستی کھٹکتی ہے ان تمام آنکھوں میں جو نہیں چاہتے کہ پرم طریقے سے جس طرح کہ ہمارا سی پیک ہے یا بی آر آئی وغیرہ ہے تو اس میں محرکات ہیں سیاسی لیکن بتائیں گے تھوڑی وہ اب امریکہ جو ہے کیا وہ آپ کو بتائے گا کہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ فیٹ اف کو احکامات دیے گئے ہیں یا آئی ایم ایف کو احکامات دیے گئے ہیں یا ورلڈ بینک کو دیے گئے ہیں یا یونائٹن نیشنز کی فنان کمیٹی میں ان کو بتایا گیا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہے مثلا غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے لیکن خاموش ہے ساری دنیا وہ اس لیے کہ سیاسی طور پر فیصلہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں ان واقعات کو یہ جو آج واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے جو ہمارے فورن سیکٹری سائرس سجاد قاضی صاحب نے سب کو کھل کے بتایا اور ثبوتوں کے ساتھ آیا ہے ادھر سے پیچھے چلتے جائیے حردیف سنگھ نجر پہ آ جائیے پنو پہ آ جائیے کلبوشن یادف پہ آ جائیے تو اس میں باٹم لائن کیا بتانا چاہ رہا ہے ہندوستان کہ میں سب کے سامنے دھڑلے کے ساتھ یہ کروں گا اور مجھے پتا ہے کہ مجھ پہ کوئی کسی قسم کا الزام تو لگے گا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور اس کاروائی کو اُبھارنے کے لیے میرا کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں علم ہے میرے خیال میں آل لڈی یونائٹی نیشنز میں ہمارا جو نیو یورک میں مشن ہے اس کو ہدایت جا چکی ہیں کہ اس کو یعنی جنرل اسیمبلی میں اٹھایا جائے اس کو ہو سکتا ہے تو سیکیورٹی کونسل میں اٹھا رہا جائے کم از کم جو آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ بتایا جائے ثبوتوں کے ساتھ یاد رہے کہ اس سے پہلے جو دو ڈوزیر پاکستان نے کیے وہ بھی یونائٹی نیشنز میں گئے دنیا بھر کو ہم نے بتائے اب اس میں یعنی اس وقت کی آخری بات کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ یا یورپ خاص طور پہ اور کسی حد تک میں دیکھتا ہوں کہ روس بھی صرف نظر کرتا ہے اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ ان کو صرف نظر کیا جا رہا ہے تو پھر کیا کیا جائے ایک حلقہ پاکستان میں یہ کہتا ہے جی ہونا تو کچھ ہے نہیں کریے کی کریے یہ بات غلط ہے دیکھئے ابھی تک جموہ اور کشمیر پہ بھی تو کچھ نہیں ہوا نا لیکن ہم نے کیا کیا ہمارے سفارتکاروں نے اور متعلقہ اداروں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کسی ایشو کا زندہ رہنا بھی ایک کامیابی ہوتی ہے جو کہ ہندوستان نے کیا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکا ابھی تک یاد رہے کہ جموہ اور کشمیر کا ڈسپیوٹ اس وقت بھی یونائٹڈ ڈیشن سیکیورٹی کانسل میں ایجنڈا آئٹم کے طور پہ موجود ہے اور ایک ڈسپیوٹ کے طور پہ موجود ہے اچھا نجم صاحب صاحب ایک تو بھارت کے جو بین الاقوامی یا عالمی سطح کے ازائم ہیں علاقائی ازائم ہیں وہ ہوا لیکن فوری طور پر اس کا کیا مقصد نظر آتا ہے پاکستان میں افرات افری پھیلانا مقصد ہے یا پاکستانیوں کو اور دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم جب چاہیں پاکستان میں کاروائی کر لیں ہمارے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے فوری مقصد کیا ہو سکتا ہے اس پہ اس پہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ پہلے تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ الیکشن کا سال ہے اس میں انہوں نے بتانا ہے کہ جہاں اپنے ہندوستانیوں کو جو کہ ووٹرز ہیں ان کو بتانا ہے کہ دیکھئے ہندوستان ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس بہت بڑی طاقت کو مینج کرنے کے لیے نرندر سنگھ موڈی سے زیادہ کوئی بہتر آدمی نہیں ہے یہاں تک ہے کہ ہم امریکہ اور کینیڈا سے بھی ٹکر لے سکتے ہیں آپ کی بات جو ہے نا اس کے پیچھے ہمیں جانا پڑے گا اس میں دو پہلو آپ کو بتاتے ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ہندوستان قبضہ نہیں کرنا چاہتا کر ہی نہیں سکتا 35 سے زیادہ تو سیپریٹس مومنٹ چل رہی ہیں آپ کی ہندوستان کے اندر اس ملک کے اس ملک میں کم از کم 35 ایسی یعنی تحریکات ہیں جس میں کہ یہ خالستان وغیرہ کی بھی آتی ہے جس میں وہ علیدہ ہونا چاہتے ہیں ہندوستان سے تو پاکستان پہ قبضہ کرنے کا تو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ تو کس کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا دوسری طرف پاکستان کی جو مضبوط فوج ہے یا جو پاکستان کی عوام ہے تو یہ question نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے وہ ایک کمزور پاکستان دیکھنا چاہتا ہے اب یہ ہے کہ وہ اس کی خواہش انیس سو اڑتالیس ہے انہوں نے ابھی تک تسلیم ہی نہیں کیا پاکستان کو as a sovereign state وہ تو سمجھتے ہیں جس طرح وہ سری لنکا پہ سار کی ساری countries دیکھ لیجئے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سری لنکا ہے نیپال ہے بنگلہ دیش ہے سب پہ تسلط ہے بھوٹان تو یوں سمجھئے کہ اندوستان کا ایک حصہ ہے آ جا کے پاکستان رہ جاتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں نا پیبل ان دا شو اس وقت پیبل ان دا شو پاکستان اب یہ جو آپ نے انتشار کی بات کی ہے یہ بالکل سچی بات یعنی اس طرح سے بھی ہے کہ پاکستان کو قبضہ تو ہم نے کرنی سکتے اس کو کمزور کیا جائے اتنا کمزور کیا جائے کہ یہ پھر ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکے جس طرح سارک کی باقی کنٹریز نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور وہ تو کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ اس کے لیے کیا کیا جائے تقریبی کاروائی کی جائے یہاں کے اپنے اندر ہمارے پاکستانی کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ کو یعنی کبھی کبھی ٹی وی سکرین پہ بھی نظر آئیں گے وہاں کی باتیں کرتے ہوئے کہ اندوستان دیکھیں جی جمہوریت فلانا یہ وہ پیسہ خرچ کیا کاروائیاں کی تقریبی کاروائیاں اور خاص طور پر ٹیرریسٹ ریلیٹڈ یعنی کاروائیاں کی تاکہ انتشار پھیلے پبلک میں ہو کہ جی دیکھیں حکومت کیا کر رہی ہے حکومت فیل ہو گئی ہے فلانا یہ ہو گیا ہے فلانا وہ ہو گیا ہے ہماری جان مال کا عزت کا تحفظ نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ وارفیر ہے نا آج کی اس میں یہی چیز آج کل ہوتی ہے کہ آپ نے حملہ تو کرنا نہیں حملہ تو کرنا نہیں حملہ کیا تو پاکستان تو مو توڑ جواب دے گا اور یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے ایک میزائل ہماری طرف سے اور کچھ ڈرون گئے ہیں اس سے تو صاف سمجھ آگئی ہے کہ بھئی اگر آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا مودی صاحب تو پھر دیکھ لیجیے ہم پھر یہ بھی کر سکتے ہیں وہ پتہ ہے ان کو لیکن دریئی سناج اس کو کہتے ہیں مینوائل ان کا یہ بالکل ارادہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے کسی بھی طریقے سے اور اس میں ایک ٹول یہ ہے کہ آپ کو انتشار کی صورت پیدا کی جائے ایک ایک بات اس میں اور بڑی ضروری ہے آپ کو پتہ ہے ارشاد عارف صاحب فیصل آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہندوستان کا جس طرح روس کا ہے نا یعنی پریزیڈنٹ پیوٹن کا ہے کہ وہ جو سوویٹ یونین تھا وہ واپس آئے بیلا روس آ گیا کرائمیا لے لیا ابھی یوکرین کی طرف جا رہے ہیں تو ہندوستان کا جو اکھنڈ بھارت کا جلی ہے کہ ایک انڈیوائیڈ انڈیا اس کا خواب جو ہے بی جے پی نے اور یہ ہندوطوہ جو آپ کی پالسی ہے اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں اور یہ سکہ ہندوطوہ کا اور یہ بی جے پی کا جو ہے یہ چلتا ہے ہندوستان اس سے کیا ہوگا دو رخی ان کو فائدہ ہوگا آخری سوال میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ اس سکھنڈ بھارت میں یہ ہے کہ جتنے پاکستان سمیت سری لنکا وغیرہ بنگلہ دیش یہ وہ نیپال وغیرہ یہ ایک انڈیوائیڈ ہندوستان کا حصہ ہیں تو کسی بھی طریقے سے ان کو آپ نے اپنے میں ضم کرنا ہے یہ ہے ان کا اگر آپ سوچتے ہیں آج سے بیس سال بعد تیس سال بعد ان کا کیا ارادہ ہے اچھا میرا آخری سوال یہ ہے کہ بھارت کے عزائم بھی واضح ہیں بھارتی لیڈرشپ خواہ وہ سیکولر ہوں یا یہ انتہا پسند مودی ہوں ان کے پاکستان کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں کسی سے ایک ہند بھارت والا کوئی نئی بات نہیں ہے سب کو پتا ہے لیکن ہمارے ہاں پرابلم وہاں جو انتخابی مہم میں پاکستان کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے پاکستان خلاف بات ہوتی ہے سب کرتے ہیں ہم آخر کیا وجہ ہے ہماری کون سی مجبوری ہے کہ اب ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں الیکشن میں انڈیا کو ڈسکس ہی نہیں کرتی نہ اس کی دہشتگردی کو ڈسکس کیا جاتا ہے نہ کشمیر پر مظالم کو ڈسکس کیا جاتا ہے نہ اکھنڈ بھارت کے عزائم کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور یوں ثابت ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ تو ایک پورامن ملک ہے ہمارے ہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ہاں ہی ہوتا ہے ہمیں وہ خام خواب نام کرتا رہتا ہے اور بلا وجہ کرتا رہتا ہے ہماری تو کوئی دشمنی ہے یا نہیں اسبیر شاہ صاحب میں اتنا ہی ارس کروں گا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں خاص طور پر جو میجر پارٹیز ہیں جس کے پی 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 ہے نون ہے یا پی ٹی آئی ہے یا اس کے جو بھی اس وقت انڈیپینڈنٹس ہیں یا ہمارے مولانا صاحب ہیں یا ہمارے جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان کا جو مطمئے نظر ہوتا ہے جو نظر آتا ہے جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی طور پہ کیا وہ بات کریں گے بجلی کی پانی کی فلانا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ مسئلہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہے فورن پالیسی ریلیٹڈ اور فورن پالیسی ریلیٹڈ ایشوز پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت بات کرتی ہے جو وہ برسر اقتدار آتی ہے اس وقت اس کے سر پہ پڑتی ہے تو وہ بات کرتی ہے آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہماری سیاسی جماعتوں کو ڈومیسٹک پالیسیز کے ساتھ ساتھ اتنی ہی اہمیت خارجہ پالیسی کو دینی چاہیے اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے بارڈرز کا تحفظ جو ہے دیکھئے اگر میرے ملک کے بارڈرز جو ہیں وہی محفوظ نہیں ہیں تو کہاں سے آپ بجلی فرام کریں گے مفت یا یہ ساری چیزیں آپ کے منشور کی کیسے پوری ہوں گی آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو خاص طور پر میجر سیاسی جماعتوں کو ابھی اسے بتانا چاہیے کہ ہمارا منشور یہ ہے کہ جب ہم آئے تو ہندوستان کے ساتھ ہم اس طرح سے ڈیل کریں گے جمہور کشمیر کا ڈسپیوٹ اس طرح سے ڈیل کریں گے یہ جو ٹی ٹی پی ادھر کر رہی ہے افغانستان میں یہ افغانستان کے ساتھ جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو ہم اس طرح سے ڈیل کریں گے امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہوں گے آجا کے وہ سی پیک کی بات کرتے ہیں جس میں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو آپ نے ٹھیک کہا میرے خیال میں بھی ایسا ہے کہ ان کو خارجہ پالسی کے کچھ اہم نقاط شامل کرنے چاہیں جی ٹھیک بہت شکریہ نجم ساقیب صاحب آپ کے وقت کا آپ امارست موجود تھے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے ارشاد صاحب جو انتخابی مہم ہے بڑے زوروں پہ ہے مریم نواز رہن نے ایک سو انیس میں آج جلسہ کیا منڈی باؤدین شہباز شریف صاحب گئے بلاول صاحب گجرات میں تھے اور دیگر بھی پاکستان کے علاقوں میں مولانا فضل الرحمن صاحب ملتان میں تھے اور دیگر جو لیڈران ہیں وہ اپنی مہم چلائے ہوئے ہیں اس پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے اب جو باتیں عوام کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کس کی بات کو پذیرائی مل رہی ہے کس کی بات کو عوام بلکل ٹھنڈا کر کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ان تمام پہلوں پہ بات کریں گے لیکن الیکشن کمیشن نے آج پولنگ سکیم کی بھی جو پولنگ ڈے سکیم ہے اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے سرور باری صاحب ماہر ہیں انتخابی امور کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سرور صاحب بہت شکریہ آپ کا سرور صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو آپ کا ادارہ ہے اس نے جو اب تک کی سٹڈی کی ہے اس کے مطابق جو موجودہ یا جو حالیہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو ان کے بعد پاکستان میں مستاقم اور مضبوط حکومت اور پارلیمنٹ کی راہ ہموار ہو رہی ہے دیکھئے ابھی تک تو بہت ہی شکوک و شباہت ہیں لوگوں کے ذہنوں میں چاہے آپ میڈیا کو دیکھ لیں چاہے آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں یا جو تنگ ٹینکس ہیں تمام لوگ فکر مند ہیں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا کیونکہ بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو کانسٹیچونسی میں کانٹسٹنگ کینڈیڈیرز کا ریٹ ہے ریشو ہے وہ بہت ہی اوپر چلا گیا ہے تقریباً تھرٹی کے لگ بھگ پر کانسٹیچونسی کینڈیڈیٹ ہے اور ایک پارٹی کے کینڈیڈیڈیرز کا ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا تو بہت ساری کنفیوشن ہے دوسرا جو جو کریک ڈاؤن ہے وہ جیسے کل کی بات ہے کہ جعوید آشمی صاحب کے گھر پہ رات کو حملہ ہوا ان کے دماعت کو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کے پوتے اسی طرح جو ابھی جو صاحبتی تنظیمیں ہیں یا مالکان ہیں انہوں نے بھی ایک آسوسییشن بنائی ہے کیونکہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی اوپر ایک کریک ڈاؤن ہے تو ان حالات میں ظاہر ہے لگتا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ جے چاہ رہی ہے کہ ان کے پسند کے لوگ الیکشن جیت کیا ہیں اور پاکستان خوے بتاتی ہے سرور باری صاحب اب ہم نے دیکھا دوہزار اٹھارہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کا شور شرابہ تھا اس سے پہلے والے انتخابات میں بھی انتخابات سے پہلے بھی انتخابات کی ساکھ ہے اس کو پولٹیکل پارٹیز ہی متاثر کرتی ہیں اور پھر انتخابات کے بعد بھی ان کے پاس ایک داندلی کا جواز ہوتا ہے کوئی ایسا الیکشن نہیں جس میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ داندلی نہیں ہوئی ہے ابھی میں جو آپ سے بنیادی طور پر جاننا چاہ رہا ہوں الیکشن کمیشن نے ایک سسٹم متعارف کروایا ہے ای ایم ایس الیکشن مینجمنٹ سسٹم اور دوسرا اس سے پہلے تھا وہ آر ٹی ایس تھا تو آپ بنیادی طور پر کوئی فرق سمجھتے ہیں ای ای ایم ایس اور آر ٹی ایس میں دیکھیں میں پہلی اپنی بات مکمل کر لوں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں ہوا ہے دوہزار ٹھارہ میں ہوا ہے حق ہے ایسی بات نہیں ہے بہت بڑا سکیل ہے اس میں فرق ہے یہ ایسی ہے ایک شخص کو نائنٹی نائن کا بخار ہو دوسرے کو ایک سو پانچ کا اور ہم کہیں دونوں بیمار ہے بخار تو دونوں کو ہے لیکن ایک کی حالت غیر ہے اس کے لیے اور ٹیٹمنٹ چاہیے یہ جو صورتحالی یہ بلکل زمین آسمان کا فرق ہے there is no comparison پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو جو credibility of election اگر challenge ہوتے ہیں تھوڑے سے بھی ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک stability کا factor مجود رہا ہے جو ruling party ہے گو کہ وہ کسی کی مدد سے اقتدار میں تو آگئی لیکن مسلسل اس کو اپنی survival کی جنگ لڑنے پڑی ہے اسی وجہ سے اور اگر اب سکیل جو ہے دھانجلی کا اور level playing field کا جو سکیل ہے وہ تو unprecedented حوالے سے خراب ہو چکا ہے تو ظاہر ہے reaction is always reaction is always equal to action تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ امکان ہے i wish i'm wrong کہ مجھے یہ زیادہ لگتا ہے کہ جب 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 اس طرح کی صورتحال میں دھانجلی کی کوشش کی جاتی ہے تو voters میں غصہ ہوتا ہے supporters میں غصہ ہوتا ہے اور غصہ ہمیشہ agitation کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو انتظامیہ ہے اس کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ انشور کرے کہ تمام partyوں کو level playing field available بلو اور اور اس کے دن free and fair اور transparent اسے سارا کام کیا جائے اب آجائے جو سوال تھا جی فیصل صاحب کا کہ جی اس وقت ems 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 اور rts جو تھا اس وقت rts تھا وہ بیٹھ گیا تو دھانجلی کا عظام لگیا اب یہ ایک سسٹم نیا لے جا رہا ہے election management سسٹم ایک تو آپ نے study کیا ہے کہ یہ ماضی سے کس طرح مختلف ہے اور جو digitalize ہم کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں قابل اعتماد result ہم حاصل کر پائیں گے اور کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا دیکھئے ارشان سے بات یہ ہے کہ نام بدلنے سے سسٹم میں تدیلی نہیں آسکتی کچھ ماہرین ہیں جو electoral technology کے اوپر ان کی بڑی گرفتہ ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں ان کا نقطہ نظر بھی پیچھلے دونوں اخبارات میں آیا تھا کہ RTS میں اور EMA جو اس وقت election management system رہا ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اور ابھی تک اس کا stress test بھی نہیں ہوا جیسے پہلے نہیں ہوا تھا تو دیکھیں ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تین کمپیوٹر operator دیں گے روز کو رزلٹ تیار کریں گے صرف اس میں اضافی جو عملہ ہے وہ ڈالا گیا ہے لیکن عملہ یہ ہے کہ جو گنتی کا عمل ہے وہ کتنا transparent ہوگا پولنگ ایجنڈ کیا تمام پارٹیوں کے وہاں بیٹھیں گے کیا جو پولنگ ایجنڈ آئیں گے ان کو خالی بق سے دکھائے جائیں گے فارم فارٹی ایجنڈ کو ہر پولنگ ایجنڈ کو جو فارم فورٹی فائی فورٹی سکس جو ہے وہ دیا جائے گا اس کا رکھا جائے گا اور دوسری بات گنتی کے وقت جو کانٹا لگایا جاتا ہے جو پریزارڈنگ افسرہ اس کے ذمہ داری ہے کہ جو شخص وہ ڈال چکا ہے اس کے پورا یہ تمام چیزیں ہیں وہ زیادہ بنیادی بات ہے ایم ایس وہ ایک ایسی ہے کہ آپ کلکیلیٹر پر چیزیں کاؤنٹ کر لیں جو کاغذ کی ایم ایم ایس ہے اس میں بھی کچھ ہک آئے ہیں اور ای حوپ کہ جو کچھ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ صحیح ہو اور ان کا سسٹم چلتا رہا ہے لیکن جو ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک پارٹی کو کمپینی کرنے نہیں دی جاری تو ان کے جو ووٹ ہیں کیا وہ اس لیے اتنی بدناوی بھول لی جاری ہے کہ پھر الیکشن کے دن اس کی پارٹی جو ہے وہ جیت جائے ایسا ماضیمیں نہیں ہوگی باری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹرانسمیشن ہے ای ایم ایس اور آر ٹی ایس کے بجائے اگر مینول اور پرانے طریقے سے ہو تو وہ زیادہ شفاف ہوگا ٹرانسمیشن آف ریزلٹس دیکھیں ٹرانسمیشن آف ریزلٹس کا جو نظام ہے وہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے ہم نے کہا تھا ہم نے ایکٹر میں لکھا کہ الیکٹرونک گھوٹنگ مشین استعمال کی جائے گی الیکشن کمیشن نے اپنا جو سٹیٹیجک پلان ہے دوہزار انیس دوہزار تیس اس میں جو پیلر نمبر ساتھ ہے اس میں وعدہ کیا گیا اس کی پائلٹ کیا جائے گا اس پائلٹ کے بعد اس کو ڈویلپ کیا جائے گا اوبرسیز پاکستان نے اس کو ووٹ کا حق دیا جائے گا یہ سب چیزیں الیکشنز ایکٹ کا حصہ دی ان سب کو اگنور کیا جا رہا ہے اور کوئی پورے پان سالوں میں کوئی طریقہ کا نہیں نکالا گیا کہ جو سسٹم ہے اتنے باہی الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب کے اندر انیس سبائیس الیکشن ہوئے جولائی دوہزار بائیس میں پھر اکتوبر میں کوئی نو دس قومی سمری کے انتخابات ہوئے کسی میں بے اور پھر لوکل گورنمنٹ کے انتخاب ہوئے اگر الیکشن کمیشن سنجیدہ ہوتا تو الیکشن کمیشن نے ان تمام الیکشنز میں اس کا ٹیسٹ کیوں نہیں کیا اس کو استعمال کیوں نہیں کیا تاکہ جو بھی کوئی گڑگڑ ہوتی تو اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا تکنالوجی کی ڈویلمنٹ انکریمنٹل ہی ہوتی ہے جو آج کے کمپیوٹر ہیں آج سے چالیس سال پہلے کمپیوٹروں کی شکل فرق تھی اور جو مایکرو چپ بنے ہیں اس کی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے گئے ہیں تو میں سمیت ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آخر پانچ سالوں میں اس کے اوپر کیوں نہیں پیش رفت کی کوئی تجربے کیوں نہیں کیے اور ان سے سیکھا نہیں ہے الٹا اور صرف آر ٹی ایس کا نام بدل جانے سے تو اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ تیز نہیں ہو جائے گی اچھا ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد آزاد امیدواروں کی ہے ایک تو ایک پارٹی کو چکے نہیں ملا نشان اس کی وہ بھی آزاد ہو گئے اور ویسے بھی آپ جو بتا رہے ہیں کہ ایک ہلکے میں اتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں ہمارے ووٹر کا کوئی آپ نے تجزیہ کیا یا کوئی آپ نے سروے کرایا آپ کے جو تنظیم ہے کہ ووٹر کو رجحان سیاسی جماعتوں کی طرف ہے آزاد امیدواروں کی طرف ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ اپنی کمیٹمنٹ پر پورے اتریں گے یا واقعی منڈی لگے گی الیکشن کے بعد اس طرح بعض لوگ فیصل و آوڈا صاحب ایسے لوگ کریں کہ بڑے پیمانے پر منڈی لگے گی اور پھر حکومت سازی ہوگی دیکھیں پہلے بات تو آج ہی ہم نے شاید آپ کے چینل کو بھی ہم نے بیجا ہے آپ نے سروے کیا تھا اسی مہینے کے پہلے حصے میں یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلے الیکشن کے حوالے سے سروے ہے جو مزدور طبقات کے ساتھ کیا گیا ہے جیسے الیکٹریشن ہیں پلمبر ہیں باربرز ہیں بٹا مزدور ہیں فیکٹ مزدور ہیں اس طرح بطور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہمارے مارجنلائز کلاسز ہیں ان کے انٹرویو ہم نے کیا ہے سروے کیا ہے ان کے ساتھ ان کی اپینین لی ہے الیکشن کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو ان کی انجمنے ہیں اسوسی ایشنز ہیں یونینز ہیں ان کے سربراہان کے ہم نے انٹرویو کیا ہے اور یہ پاکستان کے اکتالیس زلا میں سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق حیرانگی کی بات ہے کہ 87 فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے دن وہ ڈالنے نکلیں گے یہ بہت بڑا نمبر ہے اور بہت بڑی حفظہ بات ہے 87 87 اور مجھے بھی یقین نہیں آرہا تو جب میں نے ڈیٹا دیکھا لیکن ظاہر ہے ہمیشہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ڈالیں لیکن الیکشن کے دن کیونکہ کتا کلامی ماف ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا ہے 77 میں تھا 64 پوائنٹ سامتنگ تو اس کے علاوہ ہمیشہ الیکشن میں 50% 52% 59 میکسیمم گیا ہے تو یہ 87 سیون تو بہت بڑا فگر ہے یہ تو لوگوں کی انٹینشن ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں گے اچھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرن آؤٹ ہوگا لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ہم ڈالیں گے ووٹ لیکن یہ دیکھئے دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں آپ نے جو بات کی ہے سیونٹی اور سیونٹی سیونٹ میں سکسٹی سے اوپر گیا تھا ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے وہ 87 پرسنٹ ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرن آؤٹ سکسٹی پرسنٹ سے اوپر جانے کے امکان ہے لیکن سیونٹی سیونٹ کے بعد دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ دو وہاں دیلکشن ہے جب ہمارا ٹرن نوٹ فیفٹی کراس کیا جس نے تو اس میں پی ٹی آئی کا فیکٹر بہت بڑا فیکٹر تھا لیکن اس دفعہ یہ بھی اہم بات ہے کہ پاکستان کی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کا پنتالیس پیسا نو جوانوں پر مشتمل ہیں اور نو جوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس میں جذبہ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں ہمیں ان میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور ان کے اندر ایک اگاہی کا عمل ہے جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا اگری امر تو میری نظر میں وہ سب سے بڑی جو ووٹ ڈالنے کی شرعہ ہے وہ وہاں سے نکل کے آ رہی ہے تو ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ازاد امیدوار ہیں وہ کیا کریں گے تو میرا اپنا خیال ہے ابھی کچھ کہنا مشکل ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہر شخص کا ایک جو تشدر ہے جو جبر ہے اس کو بداشت کرنے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کسی کی کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی جو جتنا ونریبل ہوگا وہ جلدی گرے گا تو مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی کے سپونسرڈ کینڈیٹ ہیں وہ کس طرح نویت کی ہے لیکن جو بظاہر جو ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے ان کی بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس سارے جبر کے زمانے میں وہ پارٹی سے وابستہ رہی ہے تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ اس چیز کا امکان تو مجود ہے کہ بہت بڑی لیول پر ہارس ٹریڈنگ ہوگی جو کہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کے لیے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اتنا ایزی نہیں رہے گا کیونکہ الیکشن الیکشن کے دوران اور پولنگ کے دوران لوگوں کا جو جذبہ اور عظم ہوتا ہے جو ان کی اندر ایک ہوتا ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے ہم نے اپنے ووٹ کی افاظت بھی کرنی ہے اور اگر ان کے ووٹ اگر مجارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ووٹ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یہ فیلنگ لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ سامنٹنگ ایز گون رونگ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کا جو غصہ ہے جی باری صاحب آخری سوال آپ کے سروے میں کوئی یہ سوال بھی تھا کہ اس وقت جو منشور پیش ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں حسین خواب دکھایا جا رہے ہیں تین سو یونٹ بجلی فری ہوگی مکان بنا کے دیں گے ملازمتیں دیں گے روزگار فرام کریں گے لوگ اس پر بلیو کر رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی کی طرح کہ خواب دکھانے والی بات ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے دیکھیں ہم نے سروے میں یہ سوال ڈالا تھا کہ کیا پارٹیوں نے آپ کے علاقے میں اپنے منیفیسٹو پبلیس آئیز کیے ہیں تو ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کہ کیا منیفیسٹو تیار کرنے میں پارٹی کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے یا جیسے یونینز ہیں لیبر یونینز ہیں ان سے کوئی مشابلت کی جاتی ہے تو بہت بڑی مجورٹی نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جیسے دوسرے سرویوں کے سرویے جو ہوئے ہیں اپینین پول ہوئے ہیں ہمارا سرویے بھی یہی بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے اور جو باقی بڑی جماعتیں ہیں ان کی کمبائنڈ جو پاپولیٹی ہے وہ پھر بھی پی ٹی آئی کے نسبت آدھی ہے اور ہم نے یہ سوال پوچھا ہے لوگوں سے کہ آپ کا پسندیدہ لیڈر کون ہے تو پھر بھی خان صاحب باقی تمام لیڈروں کو ملاکی بھی دیکھیں دو گناہ زیادہ پاپولر سب نے نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ سرور باری صاحب آپ کے وقت کا آپ پر مرصد موجود تھے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے ارشاد صاحب سیاست پہ بھی ہم بات کریں گے انتخابات پہ بھی کریں گے لیکن ایک معاملہ جو انتہائی اہم ہے اور اہم اس لیے ہے کہ ہم سب کے دلوں کے قریب اور ایمان سے جڑا ہوا معاملہ ہے پنجاب حکومت نے روہ سال جو قرآن پاک کے سپارے تھے ان کی چھپوائی نہیں کروائی ہے اور ساتھی ساتھ جو دیگر پروجیکٹس ہیں ایون جو پپلیکشنرز ہیں ان کی جو ایسوسیشن ہے اس کے جو سربراہ ہیں حفظ البرکات سب انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایک طرف ترقیاتی کام ہو رہے ہیں لیکن اس کے لیے فنڈز نہیں دیئے گئے ہیں پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں اس معاملے کو پوائنٹ آٹ کیا تھا ہائی لائٹ کیا تھا جو نگران وزر جالہ پنجاب میں ان سے گزارش پی کی تھی لیکن یہ کام ابھی تک نہ ہو سکا کیا کہیں گے ارشاد صاحب یہ واقعیتا ہم سنگین معاشی بہران میں ہیں کہ یہ انتہائی اہم کام جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکا دیکھیں سابقا حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ سکولوں میں قرآن مجید کی ناظرہ تعلیم لازمی ہوگی ایک مسلم ریاست ہے اور لوگوں کو آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ مواقع فرام کیے جائیں گے ریاستی سطح پر حکومت کی طرف سے کہ وہ اپنی زندگی قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق بسر کر سکیں اس میں بنیادی چیز ظاہر ہے اگر قرآن کی تعلیم ہوگی حدیث کی تعلیم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحسنہ کی تعلیم ہوگی تو اس کے بعد ہی انسان وہ زندگی بسر کر سکتا ہے تو اس میں گورنمنٹ نے فیصلہ کیا صاحب کا حکومت نے کہ جناب ایک خاص سطح تک کتابیں مفتی جائیں گی اور قرآن مجید کے پارے مفت دیے جائیں گے تاکہ ان کی آسانی سے تعلیم ہو سکے موجودہ جو ہماری نگران حکومت ہے اس نے بے تہاشا ڈیولیمنٹ فنڈز مختص کیے اور اچھی بات ہے کہیں رنگ روڈ بن رہی ہے کہیں فلائی آور بن رہا ہے کہیں انڈرپاس بن رہا ہے کہیں سڑک کی جو ہے مرمت ہو رہی ہے کہیں نئی تعمیر ہو رہی ہے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کہ قرآن مجید کے جو پارے چھاپنے تھے اور چھاپنے کے بعد تقسیم کرنے تھے اس کو روک دیا اب ایک تو پبلیشہ رہیں ان کا تو ایک مفاد بھی ہوگا وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں دوسری طرف علماء بورڈ جو ہے پنجاب کا اس کے سربراہ ہیں مولانا فضل رہیم صاحب وہ بڑے عرصے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمیں ملاقات کا وقت دیا جائے وہ وقت نہیں مل رہا کہ وہاں بتایا جا سکے کہ جناب یہ آپ کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے اخلاقی ذمہ داری ہے دینی ذمہ داری ہے ابھی ٹینڈر شائع ہوئے مفت کتابیں کتابیں چھاپنے کے لیے تو اس میں یہ قصہ گول کر دیا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ وجہ کیا ہے ابھی امنیٹر نے دکھایا بھی ہے ارشاد صاحب یہ ہمارے پاس پڑا ہوا بھی ہے جو پنجاب کریکلم اور ٹیکس بک بورڈ نے پی سٹی ٹی بی نے جالی دیا ہے تو اس صرف قرآن مجید کی پاروں کی فری تقسیم اشاعت اور تقسیم جو ہے اس کے لیے حکومت کے پاس کیوں فنڈ نہیں ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے پھر بتایا بھی نہیں جا رہا ہم نے ایک پرام میں پہلے بھی یہ بات کی پھر پبلش از بھی کہہ رہے ہیں مذہبی ہلکے بھی بار بار آواز اٹھا رہے ہیں لیکن بالکل خاموشی حکومت کی صدا پر یہ کون ہے جو ایک نیک کام سے حکومت کو روک رہا ہے کوئی بیوروکریسی کا کوئی انصر ہے ایسا کوئی اور ہے کیونکہ وسائل کی کمی کا بہانہ تو نہیں بنایا جا سکتا ہے اگر وسائل کی کمی ہو تو پھر ہمیں یہ بڑے بڑے پروجیکٹ دس عرب کا بارہ عرب کا پانچ عرب کا سات عرب کا یہ نہ چل رہے ہیں ایسا ارشاد صاحب وسائل آلو پاکستان کے معاشی حالات تو آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ تو فریضہ اول ہے نا یہ جو نہیں پاکستان کے جب ہم یہ ترقیاتی فنز کی تقسیم دیکھتے ہیں اور ترقیاتی منصوبے دیکھتے ہیں اس سے تو ہمیں بالکل نہیں لگتا کہ پاکستان کے وسائل کی کمی ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ دیکھئے جو انگر پاس بنے ہوئے ہیں ان کی رینویشن کے لیے فنڈ بنا دیئے گیا اور ان کو رینویشن شکل کر دیگی محسن نکوی صاحب ظاہرہ وزرعالہ ہیں پنجاب کے وزرعالہ ہیں اور ان کی کارکردگی کی لوگ داد بھی دے رہے ہیں پہلے بھی ہم نے اپنے پرگام ہے اب تو ماشاءاللہ اس کارکردگی کی بنیاد پر ان کو ایک نیا عوضہ بھی آٹ کے بعد مل رہا ہے چیئرمین پی سی بی کے طور پر بھی وہ آ رہے ہیں نہیں خیر وہ تو ایک علیہ دا پہل ہوئے اب شاید وہ اس کارکردگی بھی ہے یا ان کی کرکٹ سے مطالق ہو ایکسپرٹیز ہو یہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن اس معاملے پہ آئی تنک ہم ایک مرتبہ پھر سے ان کو ہاں ہم تو گزارشی کر سکتے ہیں کہ اس پہ ذرا وہ خصوصی توجہ دیں اور اس کو اشاعت ہو اور آئی تنک یہ صدقہ جاریہ بھی ہے کسی ایک نے بھی اگر قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ لیا اور پھر آگے وہ چلتا گیا تو اس کی نسل تک وہ ان کے سلسل میں چلتا رہے گا صدقہ جاریہ ہے اچھا انسان بنا اگر ایک طرف ہمارے جو حکمران ہیں رونر ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جناب آویرنس نہیں ہے انسانوں کی تربیت نہیں ہو رہی بھئی ایک اچھا شہری بنانے کے لیے بھی آپ کو قرآن مجید کی ضرورت ہے قرآنی تعلیمات کی ضرورت ہے اگر آپ نے معاشرے کا مفید فرد بنانا ہے شہریوں کو وہ آپ پرائمری سکول سے شروع کریں گے ان میں اگر سیوک سینس لانی ہے ان کے اندر حقوق کا اور فرائض کا شعور پیدا کرنا ہے ان کو ایک ایسا شہری بنانا ہے جو معاشرے کے لیے ملک کے لیے اپنے گھر کے لیے مفید ہو تو بھی اس کو قرآن مجید کی تعلیم سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں ہے یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے یہ ایک آئینی اور قانونی فرض بھی ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے یہ کام کرے لوگوں کی دعائیں بھی لے اور اپنے جو فرائض منصبی ہے اس کی ادائیگی کا بھی وہ لوگوں کو بتا سکے کہ ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں دیانتداری سے لوگ دیکھیں جس ملک میں شہری جو ہیں ایک آپ اچھے شہری ڈسپلین شہری پیدا نہیں کرتے اس میں جتنی بھی آپ ترقی کر لیں وہ رائے گاں جاتی ہے کیونکہ آپ کے شہری ہی ہوتے ہیں جو وہ جو آپ ترقی کا عمل کر رہے ہوتے ہیں ڈیویلیمنٹ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اس لئے بھی یہ ضروری ہے رشاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے